اول اینڈیا مسلم میناورٹی اورگنزیشن سائٹی کے صدر جناب عثمان محمد الحاجری نے حکومت سے سوال کیا کہ جو وغبورٹ کو جیوڈیشل اختیارات دینے کا کیسی آر کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا وقف املاک کی حفاظت کے لیے وغبورٹ کو جیوڈیشل اختیارات کا انہوں نے مطالبہ کیا پیش ہے اس خصوص میں یہاں کے کچھ جھلکیاں اور منتظمین کے قائلات کہ ان کے کوئی کیسز ہارنے کا کوئی سلسلہ رہا البتہ انکروزمنٹ ہوا ٹی ڈی بی کے دور میں بھی ہوا کانگریس کے دور میں بھی ہوا لیکن اب لیگل طور پہ جو ہارنے کا پورٹس میں ہارنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے کئی ایک پراؤپرٹیز پرائیم پراؤپرٹیز جیسا کہ ذکر کرے حسین شاہوالی درگاہ کی ایک لکھ کروڑ کی زیادہ ٹریبینل میں ہونے فیور میں ہونے کے باوجود ہائی کورٹ میں فیور میں ہونے کے باوجود سپریم پورٹ میں جا کر دانستہ طور پر ہرا دیا گیا وہ ووٹ کے خلاف یہاں کی حکومت اس کیس کو ہرا دیئے آج کا یہ دھرنا منقعت کیا گیا ہے کلزماتی دھرنا اس میں مہمان خصوصی جناب سید عزیز پاچہ صاحب جو عقابی جائدادوں کے لیے ہر وقت ہمارے لیے لبیک کہتے ہوئے سامنے رہے ہمیشہ پشت پناہ ہی کرتے رہے جناب نعیم اللہ شریف صاحب جناب مولانا خیر الدین صوفی صاحب جو الحمدللہ آئمہ مساجد کے لیے موزنین کے لیے اماموں کے لیے جس طرح سے آپ انتک جدو جہد کر رہے ہیں الحمدللہ ان کی قابشیں اللہ کے خود سے رنگ لا رہے ہیں اس کے علاوہ مونیر فٹیل صاحب صدر تنظیم این صاحب تلنگانا جناب شیخ عرشت صاحب چیئرمن کو ریزرویشن دیتے ملکہ وعدہ کر کے مسلمانوں سے جو دھوکہ دیئے یہ صاحب کے سامنے آیا ہے اب یہ وقت آ گیا ہے خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں کیسی آر صاحب کو نہ کیسی آر کے ساتھیوں کو جو دھوکہ دیئے مسلمانوں کو وقت کی جہدہ دوں کا تحقص کے نام پہ مسلمانوں کے ڈیولیپمنٹ کے نام پہ آئندہ انتخابات میں ان کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے یہ دیکھئے مکہ ہم اسلام کے نام پہ کوئی آرہا ہمارے پاس جو کیسی آر کا ساتھی بن کے ہرگز ہرگز ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہئے میں یہاں سے بھینسہ سے تشریف لائے ہمارے علیہ صاحب جن کی ہمارے ساتھ وہاں سعید احمد ایڈوکیٹ یہ لوگ ہم لوگوں نے تقریباً پاک چھ سال سے مسلسل تکیہ عبداللہ خان جو خبرستان کے تحت وقف زمین ہے اس پہ میوسکل کارپریشن کی جانب سے چالیس ملگیاں بنا دیئے وقف جائدات پہ مسلسل جدو جہد کر کے ہم نے بھی میں بھی اس میں ریکپیٹشن فائل کیا تھا ہائی کورٹ میں اللہ کے فضل سے آپ حضرات کی جدو جہد کا نتیجہ ہے کہ کلیکٹر زلہ کلیکٹر میں الحمدللہ آج اس وقت اس جائدہ کچھ جب ریکارڈنگ ہوتی ہے جب آپ اسمبلی فلور کے پر دیتے ہیں تو اس کو کچھ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے بارے میں آپ نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنے کے لیے کتنے سال گزر گئے ستنہ باتو اٹھارہ ونیس بیس اکیس بابیس اب اب جو ہے نا چھٹوہ سال شروع ہو رہا ہے ابھی تک جو نا اس معاملے پر بات ہے نا پائے تکلیل پہ نہیں پوچھا حالانکہ بہت سو باتیں میں اس کے بارے میں چونکہ ہمارا ون پوائنٹ پروگرم ہے وہ ون پوائنٹ پروگرم بھی ہے جب ہندو انڈومنٹس کمیشنیٹ ہے جب وہاں پر ان کو جوڈیشل پاورز ہے وہاں پر ان کی پروڈکشن کا ایک زمانت ہے تو یہاں پر کیوں نہیں ہے یہاں پر دیکھیں تو تیتیس ہزار ناؤ سو انتیس جائدہ دیں معاملی بات نہیں ہے انڈیا میں تیسرا بکیس سٹیٹ ہے جہاں پر وفی جائدہ دیں ہیں سبتیسر ہزار کے خریب ایکر زمین جس میں ستاون ہزار ایکر زمین جو رہا خمزہ ہو چکا ہے یعنی ہسی سے پچیسی فیصد خمزہ ہونے کے موجود بھی اس کے اوپر جو نا حکومت کیا چارج ہوئی ہے حکومت کیا کریکٹر میجرس لینا چاہ رہی ہے تو اس کے لئے ہم ان کو یاد دلانے کے لئے ہم یہ جدو جدو چھوڑنے والے نہیں ہیں ایک مرتبہ بیٹھے سٹیٹ پر انڈیشو کر دیئے کلک کلک ہو گیا ہے فوٹو آگئے وہ بات نہیں ہے ہم چاہتے ہیں دھرنے کا اہم مقصد یہ دھرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہمارے کیسی آر دوہزار سودہ میں یہ مسلمانوں سے وعدہ کیے تھے کہ ٹیارس سرکار برسر اقتدار آتے ہی ان کو تین مہینے کے اندر جوڈیشنل پاور دیا جائیں گا اور وقت جائزاتوں کی جوانا حفاظت کی جائے گی لیکن ستم ضریفی یہ ہے کہ آج نو سال کا عرضہ ہو چکا ہے ابھی تک کیسی آر نے اپنے کے وعدے کو پورا نہیں کیا میرا نام سید میراج نواب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دھرنہ آج آرگنیز کیا گیا ہے آرگنیزنگ کمیٹی کی طرف سے کہ سیف دی وقت پروپرٹیز پروم دی لائن گراپرز اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ٹیارس گورنمنٹ جو وعدہ کری دی ان کے مینیفیسٹوز میں کہ وہ جوڈیشل پاور دیں گے کمیشنریٹ دیں گے وقت بورٹ کو تو وہ ابھی تک نہیں کیا گیا وہ وعدہ فلفل نہیں کیا گیا الحمدللہ آج جو دھرنہ چوک پر مختلف تنظیموں کے جانب سے دھرنہ منظم کیا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کیسی آر نے وعدہ کیا تھا کہ وقت کو جوڈیشل پاور دوں گا اس کا یہ وعدہ کیے ہوئے تقریباً دس سال ہو گئے ہیں جو تلنگانہ تشکیل پانے سے پہلے مسلسل دعوے کرتے رہے کہ مسلمان میرے کو ووٹ دیو میرے کو منتخب کرو میرے تلنگانہ تحریک کا ساتھ دو میں وقت کو جوڈیشل پاور کے علاوہ بارہ پرسنڈ ڈیزرویشن دیتا ہوں گے کچھ بھی نہیں ہے آج تقریباً جائدادیں تباہی کا شکار ہیں مختلف جگہوں پر پہے در پہ کیسز ہار رہے ہیں اور وقبورٹ کا لیگل سیکشن وقف کے جائدادوں کے صحیح پیروی کرنے میں ناکام ہے میرا نام رحمت نیسا ہے زمینوں کے لئے آئے کوئی عوقات کی زمینہ جس کا حق ہے ان کو نے مل رہی غیر وہ لوگوں کو مل جا رہی ہم مسلمان ہیں ہم غریب لوگاں ہیں کراہ کے گھروں میں بیس بیس سال سے ہم لوگ کو ہمارا حق دیو ہم ہمارا حق لینے آئے مجھے کارشنے میں بیس بիے مباشر میں بیس 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 با pode bueno مل رئی ورگ Station موسیقی